میرے مہدرم بزروروں اور عزیز دوستوں الحمدللہ سلما الحمدللہ ابھی آپ ادرات کے سامنے صورت و حدر کی آیت نمبر چھتیس سے آیت نمبر پہ یادیس تک کی آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت دوزمہ حاصل کی ہی ہے ان تلاوت کردہ آیات میں تخلیق انسان اور تخلیق جنات کا ذکر فرمایا ہے چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو مِن سَلْصَالٍ مِنْ حَمَئِنْ مَسْمُونَ لے سدار کھن کھناتی ہوئی مٹی سے چنانچہ سو سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی طرح کی مٹی سے ہوئی تھی اسی لئے اسی مٹی کا ذکر کیا دیا انسان کی پیدائش کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جنات کی پیدائش کا ذکر فرمایا وَلْجَانْنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ اور ہم نے جنات کو پیدا کیا اس سے پہلے مِنْ نَارِسْسَمُونَ گرم آگ سے تو انسانوں کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے اور جنات کی پیدائش گرم آگ سے ہوئی ہے تو جنات اور انسانوں میں فرق صرف مادے کا ہے یعنی دونوں کی ترقی الگ الگ مادوں سے ہوئی ہے انسان مٹی سے بنایا دیا ہے اور جنات گرم آگ سے بنائے دے لیکن مہتاک تو دونوں بھی اللہ تعالیٰ ہی کہ جنات آگ سے بنائے دے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کے اندر کوئی صفت معبودیت ہے خدای صفت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ایک مفلوق ہے اور مہتاک ہے بعض صفات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جناتوں کے درمیان فرق رکھا ہے اپنی حکمت و مصلیت کے تحت وہ الگ بات ہے جس طرح انسانوں میں توالد اور پناسل کا سنسلہ ہوتا ہے بچوں کے پیدا ہونے کا اسی طرح جنات میں بھی توالد اور پناسل کا سنسلہ ہے ان میں بھی اس طرح نسل چلتی ہے جس طرح انسانوں میں ہے یہ بات بیان کرنے کے بعد یہ انسان نٹی سے اور جنات آگ سے بنائے دے اس کے بعد اللہ حب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا باقیہ بیان سرمایا جس کا ذکر قرآن مجید کی کئی آیتوں میں آیا وَإِذَقَارَ رَبُّكَا اور یاد کرو اس وقت کو جب کے آگ کے پروردگار نے کہا لِلْمَلَاقِ کَتِي فَرِشْتَوْسَي تو تین مخلوقات کا یہاں پر ذکر آیا انسان جنات اور فرشتے انسان خاکی ہے جنات ناری ہے اور فرشتے یو بھی ہیں تو اللہ حب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سنتہ کریں وہاں پر جنات بھی تھے تو جب فرشتے نوری بخلوق ہیں ان کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کے سامنے سنتہ کریں تو جنات تو بدرجہ اولا وہ حکم ہوگا یہ جنات دنیا میں ہمارے سے پہلے آباد تھے لیکن اللہ تعالی نے انہیں خلافت کی دنیا کو سمالنے کی جو ذمہ داری بھی تھی وہ صحیح طور پر نمار بھی سکے بلکہ دنیا میں انہوں نے فتنہ اور فساد برپا کیا تو اللہ تعالی نے جنات کو ختم کر دیا بلکہ فرشتے دنیا میں آئے اور جنات کو مارا کن کو بھگا دیا پہاڑوں کی طرف جنگلات کی طرف اسی میں ایبلیز بھی تھا جس نے بہت عبادت کی تھی اس کی فرشتوں سے ملاقات ہوئی اس کا نام عزازین تھا ایبلیز کو بعد میں اس کی شرارت کی وجہ سے نام پڑا اس نے کہا کہ اللہ سے زبارش کر دو ہماری فرشتوں نے عزازین کی زبارش کی اس کی عبادت کی بنیاد پر مہرحال اللہ نے حکمت و مسلحت کے تحت فرشتوں کی زبارش عزازین کی حق میں قبول فرما لیا یہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہ رہا تھا لیکن اس کو ایک امیت تھی کہ اللہ تعالی نے ایک مخلوق کو دنیا میں ختم کر دیا جنات کو تو یا کسی اور مخلوق کو پہلا فرمائیں گے یا دنیا کو پھر آباد کریں گے تو ہم جنات ہی سے آباد کریں گے اور مجھے دنیا میں خلافت دی جائے وہ اس لالت میں تھا اس لالت میں وہ جنت میں رہ رہا تھا لیکن معاملہ اُلٹا ہو گیا اللہ تعالی نے دوسری ہی مخلوق پہلا کر دی انسانوں کی اور حکم دے دیا فرشتوں کو اور وہاں پر جن ابلیس تھا اس کو بھی کہ وہ آدم کے سامنے سزدہ کریں آدم علیہ السلام جو سلام کے سامنے سزدہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ روئے زمین پر انسان کو اشراف المخلوقات کا درجہ دیا جا رہا تھا یہ بات ابلیس کو ارزادین کو حضم نہیں تو اسی پتہ حب العزم نے بیان کرمایا یاد کرو اس وقت جبکہ آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے انی خالقم میں پیدا کرنے والا ہوں بشارہ انسان کو من سلسالی من حبہ ان مسلوم لیزدار کھنکھناتی ہوئی سڑی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام تو سلام کا قبلہ تیار کیا گیا تھا باروئے زمین کے مختلف جسوں سے اس میں مختلف مٹیاں شامل تھی کالی مٹھی بھی ہے ویڈ بھی ہے سرد بھی ہے نرم بھی ہے یہی وجہ ہے کہ انسانوں میں مٹی کی سفات پائی جاتی ہیں بات کالے ہیں تو بات سوپیر ہیں بات انسان بڑے سرد ہیں تو بات نرم و طبیعت کے بھی ہیں تو زمین میں جتنی سفات ہیں وہ سفات ہم انسانوں میں پائی جاتی ہیں وہ انسان اول کی تخلیق اور پیدائی اس طرح مٹی سے ہوئی ہے فَإِلَا سَوَّئِتُهُ جب ہم نے اس کو مکمل کر دیا یعنی آدم علیہ السلام کا قدلہ مکمل تیار ہو گیا وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قدلے میں اپنی روح یعنی جان ڈال دی فَتَهُوْ لَهُوْ سَاجِدِي یہ دلیل نہیں بنا سکتے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تھا لہٰذا ہم بھی کسی اور کا سجدہ کریں گے وہ آسمانوں کی بادچی زمینوں میں چلائی نہیں جا سکتے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی سجدہ قادمی جائز تھا اسی لئے ان کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا تھا لیکن شریعت محمدی میں اللہ نے سیوا کسی اور کے سامنے جھوٹنا یا کسی اور کو سجدہ کرنا حرام قرار دیا گیا بلکہ شرط قرار دیا گیا فَسَدَهَا مَلَانِتَتُ قُلْ لُهُمْ اَجْمَهُونَ سارے پرشتوں نے سجدہ کیا إِلَّا اِبِلِيس سیوائے اِبِلِيس یہ جس کا نام اصلی نام اصادیل تھا جنت میں رہا تھا پرشتوں کے ساتھ بڑا مقام تھا مرتبہ تھا اِبِلِيس کو اِبِلِيس کیوں کہتے ہیں اِبِلِيس کے مانے تنکیوز کر دینے والا یہ انسانوں کو تنکیوز کرتا ہے کمراہ کر دیتا اس لئے اس کا نام اِبِلِيس بڑا ہے اور بڑی لمبی عمر پایا ہے قیامت کا زندہ رہے گا وَاَجْا ایسے بھی جنت کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں جن کے مانے چھپنے کیا آتے ہیں یہ مخلوق مدر نہیں آتی اس لئے ان کو جن کہا جاتا ہے جنت کے مانے بھی پوشید آتے ہیں کیونکہ جنت کو دھاک دیا گیا ہے اللہ تعالی کی نعمت اِبِلِيس سیاء اِبِلِيس کے ابا اس نے انکار کر دیا اَيَّكُونَ مَعَسَّ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے قالا اللہ نے فرمایا یا اِبِلِيس اے اِبِلِيس ما لکا تجھے کیا ہو گیا اللہ تعالی کیون مَعَسَّ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا قالا اس نے کہا لَبْأَقُلْي اس جُدَلِ بَشَرٍ میں اس انسان کو سجدہ نہیں کروں گا خَلَقْتَهُ مِن سَلْسَارِ مِن حَمَئِن مَسْلُون جس انسان کو آپ نے کھنکھناتی ہوئی لیسدار مٹی سے بنایا تو انسان کو خاکی اور میں ناری آپ کو نیچے بھی رکھو تو اُبر جاتی ہے اور مٹی کو اُبر بھی بھیگو تو نیچے گرتی ہے میں آدم کے سامنے جھکوں یہ نہیں ہو سکتا یہ دلیل اس نے دی تھی کسے خود اسے بیڑا کرنے والے جنکہ سمجھداری کی بات یہ تھی کہ اللہ تعالی نے حکم دے دیا بات ختم ہو گئی اور اس میں مٹھی اور آگ کے فرق کوئی بات نہیں اور اس ناری کو یہ بھی نہیں معلوم دلیل اس نے اتنی دی تھی کہ آگ کو نیچے بھی رکھو تو اوپر جاتی ہے مٹھی کو اوپر بھی نیچے آتی ہے مٹھی کا آگ سے بہتر اور افضل ہونا اسے معلوم ہوتا ہے کئی اتبار سے مٹھی آگ سے افضل ہے اور بہتر ہے آپ اور کیجئے آگ میں کوئی چیز پھیک دو کو جلا کر راعت منا دیتی ہے اور مٹھی کے اندر کوئی چیز ڈال کو اسے گلے گلزار منا دیتی دانے آپ آگ میں دادوں آگ کو جلا دے گی دانے آپ مٹھی کے دادوں اسے پھوڑے ہو جائیں گے مٹھی سے بہت ساری بہت سارے بہت ہے مٹھی سے آگ سے وہ خیر نہیں ہو سکتے مٹھی میں توازو ہے ان کے ساری ہے آگ میں بھرق نا آگ میں اجل ہے اور مٹھی میں توازو ہے ان کے ساری کئی اطلاق سے مفصرین نے بھٹی کو آگ سے افضل پراتی ہے لیکن اس نادار نے کہا کہ میں افضل ہوں میں بہتر ہوں اس نے تکبر کیا اس متقبر کا کوئی جواب نہیں دیا اس لئے جو قیس کرنے پر آئے تو اسے جواب نہیں دینا چاہیے دھکے مار کر اسے نکال دینا چاہیے اللہ نے فرمایا قَالَ فَرُجُمْ مِنْهَا یہاں سے تُو نکل تَئِنَّكَ رَجِيم اس لئے کہ تُو رَجِيم یا مرکود ہے وَإِنَّا عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَا يُمِدِّين تُو پر لانت قیامت کے دن تَق اسے ماتی مامنا چاہیے تھا بجائے اس کے اس نے کہا قَالَ رَبِّ اَيْ مِرَ رَبِّ فَأَنْزِرْنِ اِلَا يَوْنِ يُمْعَرْكُون آپ مجھے محلت دیجئے اس دن تَق جس دن تمام مخلوقات تُبارا تمام مخلوقات تُبھائی جائے گئے انہ قیامت تَق آپ انسل کو گمرا کروں اور اولاد اعضب کو گمرا کروں قَالَ اللَّهُ نے کہا فَإِنَّكَ مِنَ مُنْ قَرِی جَا تُجھے محلت دی جائے دی جائے رہی ہے اِلَا يَوْمِ الْغَقْ الْمَعْنُون ایک متعینہ وقت تک خیارت تک نہیں ایک متعینہ وقت تک تُجھے محلت بھی جار رہی ہے قَالَ اُسْنے کہا ربی اے میرے رب بیمہ تک وہ اِن تَنی اس وجہ سے یہ آنکھے مجھے گمرا کر دیا حالانکہ گمرا وہ اپنے عمل کی وجہ سے ہوا ہدایت اور زلالت یعنی ہدایت پانا اور گمرا ہو نا یہ چیز تو فائل اٹی اللہ لیکن انسان خود اپنے لئے گرہ ہوتا ہے پھر اُس کے بات گمرا ہو جاتا ہے اُس کے اندر ہی وہ جیز رکھے ہوگی اللہ تعالی نے اپنے انسان کے لئے دو راستے بنا دی ہیں اُس کی مرضی پر چھوڑ دیا اختیار میں جس راستے کو چاہے اختیار دی اُس نے بہرحال اللہ سے کہا کہ میں تو گمرا ہو چکا ہوں میں ان کے لئے زمین میں ان کے اعمال کو مزین کر دوں گا یعنی آپ جو کہ دی جی میں دنیا میں انسان جو گناہ کرے گا وہ گناہ تو میں اس کی نظر پر خلصور بنا کر پیش کر رہا تم جو کر رہے وہ صحیح کر رہے وہ کر رہے تو انسان کی نظر میں انسان کے آمال کو جنات وشاہ خلصور بنا دیں وَلَكُمْ بِيَنَّ هُمْ اجْمَعِين میں اُنسَ کو ضرور بِ ضرور گمرا کر دوں تو اللہ نے کہا اللہ عبادت کَ مِنْ هُمُ مُخْلَسِين مگر اس میں خود اللہ نے کہا مگر آپ کے جو مُخْلَس بند مُنْتَقَب بند خادث بند وہ میری پکر میں ہی آسکتے مطلب یہ ہے ان کے اُن کو بھی ڈورے ڈالنے کی کوشش کروں گا ان کے راستہ میں بھی جان بچھاؤ اللہ لیکن وہ میری سادش کا شکار نہیں ہو سکتے قَال سکتا کہ تیرا ان پر کوئی زور نہیں چل سکتا مگر جو تیری اتبا کرے گمرا ہون سکتا لہن جہد نماز مو کی دور اجمائی تو یقینا ان سب کے وادے کی جگہ جہنم ہے جو تیری اتبا کرے گا تیرا ہوگا تیرے ساتھ جہنم میں جائے اور جو اللہ اللہ کے رسول کی اتبا کرے گا وہ جنت دے جائیں سیدھی بات اللہ نے بیان پڑھ پائے دوست یہ بات کلام اللہ میں کئی جگہ بیان کیا دیا ہے جس میں عبرت و نصیحت کی بے شمار باتیں ہیں اور ان آیتوں سے بے شمار درس دلتا دعا برمائیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ ہمیں کامل کی امان و دقیم کا باتار سے تو آفیت کی دولت سے مال آمان فرمائیں